بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست کورمی کی ریسپی شیئر کریں گے جو بہت ہی سمپر اور بہت ہی تیستی ہے یہ یوپی اور لکنو سائٹ کے گاؤں کی شادیوں میں بنتا ہے وہاں پر جب گاؤں کی شادییں ہوتی ہیں تو لوگ آس پاس کے آٹھٹ دس گاؤں کو دعوت دیتے ہیں اور اسی طرح کا سارن بناتے ہیں جو کم لاغت کے ساتھ بنتا ہے لیکن بہت ہی تیستی ہوتا ہے اس کی خوشبو ہاتھوں سے جاتی نہیں ہے تو یہ مزیدار سارن آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو یہ بہت ہی زیادہ پسند آئے گا تو آئیے بانا شروع کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں چینل پہ پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ریسپی اس کے اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم پر ملتی رہے تو یہ ریسپی پیور مسٹرڈ آئل میں بنتی ہے تو یہاں پہ ہم نے ٹیر سو ایمل مسٹرڈ آئل کو اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے ہیٹ کو اب ہم نے یہاں پہ لو کر دینا ہے اس کے بعد ایک چھوٹے بال میں ہم نے ایک ٹیبل اسپون پانی لیا ہے اور اس میں ایک چمچ نمک ایٹ کریں گے اور اچھا سا گھول کے اس آئل میں ڈال کے جلدی سے ہم ڈھاک دیں گے اسے آئل کو صاف کرنا کہتا ہے اسے آئل بالکل وائٹ ہو جاتا ہے اور اس کا ذائقہ پھر بہت اچھا ہو جاتا ہے اس میں مسٹرڈ آئل کی ساری فلیور جو ہوتا ہے کچھا پان وہ ختم ہو جاتا ہے تو یہاں پہ پانی کے جب چھیٹے آرہے بند ہو جائیں تو ہم نے کور کو کھولنا ہے اس کے بعد اس میں ہم نے تین میڈیم سائز کی پیاس کو اس طرح سے دیکھی چھلوں میں کاتا ہے اس طرح کی پیاس جلدی سے گل جاتی ہے یہ ایٹ کریں گے اور اسے گولڈن سی فرائی کریں گے تو یہاں پہ پیاس کا کلر جب ہلکا سا لائٹ یلو شاہ تو اسے جلدی جلدی کچھ سیکنڈ کے لیے اور چلائیں گے اور اسے آئل سے سپریٹ کر لیں گے کیونکہ یہ بعد میں بھی اس کا کلر ڈارک ہوتا رہتا ہے جب ہم اس سے آئل سے بہا نکالیں گے اس کے بعد بھی یہ پروسس میں رہتی ہے پکنے کے تو اس طرح کی ہلکے کلر کی پیاس کو ہم نے آئل سے سپریٹ کر لینا ہے ہیٹ کو یہاں پہ لو رکھتے ہوئے کچھ ثابت مسائلہ آئل میں ڈالیں گے یہاں پہ ہم نے دو دالچینی کا پیس لیا ہے پانچ چھے لونگ ہے پانچ ہر علاچی ہے دو بڑی علاچی ہے دس سے پندہ دانے کالی میرچوں کے ہیں اور تین تیز پتہ ہے اور اب آئل میں ایک بہت ہی مین انگریڈنس ایٹ کریں گے جو اس گاؤں کی سالن میں ضرور جاتا ہے یہ رتن جوت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے اس سے سالن کا کلر بھی بہت اچھا سا آجاتا ہے ریٹ کلر کا اور اس کی جو فلیور اس کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ شادی اور کالے کھانے کی جو ایک الہ خوشبو آتی ہے وہ اسی سے آتی ہے تو ان مسائلوں کا اچھا سا فلیور آنے کے لیے قریب آدیس سیکنڈ ہم نے لو ہیٹ پہ اچھا سا کریکل ہونے دینا ہے ساتھ بیرہ تنجوت بھی اچھا سا فلیور اور کلر چھوڑے گا اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں ایک ٹیبل اسپون ہم نے ہلدی لیا ہے تو اس ریسیبی میں ہلدی کا ایمانٹ تھوڑا زیادہ جاتا ہے تو پانی میں گھول لینے کے بعد اس آئل میں ہم نے سب سے پہلے ہلدی ڈال دینا ہے اور اب اسے اچھی طرح سے بھون لینا ہے جب اس کا پانی خوش ہو جائے تب اسے ایک سے دو بار اور تھوڑا تھوڑا پائن ڈال کے ایک ایک چمچ پائن ڈال کے ہم نے اسے اچھا سے بھون لینا ہے تاکہ ہلدی کا کچھاپن پوری طرح سے ختم ہو جائے اس کے بعد اس میں ہم نے قریب ساڑھے ساتھ سو گرام گوشت ہے یہ ایٹ کر دیں گے اچھ اس طرح سے ہم نے اسے گوش کر لیا تھا کیسے ٹیلر میں رکھ دیا تھا تاکہ اس کا پورا ایکسس بٹر نکل جائے تو اب ہم نے اسے بھون لینا ہے آدھے سے ایک منٹ کے لیے میڈیم ہیٹ پہ اس کے بعد اس میں ہم ایٹ کریں گے ون ٹیبل اسپون ریڈ چلی پاورڈر اپنے ٹیسٹ کی حساب سے ایٹ کیجئے گا ہیٹ کو لو کر کے ہلکا سا اسے اسٹر کر دیں گے ساتھی ہاف ٹیسپون گرام مسالہ بھی ایٹ کر دیں گے اس کے بعد اس میں ہم نے تین ٹیبل اسپون ایٹ کرنا ہے ایڈرک لیسون کا پیسٹ اس کے بعد ہم نے اسے بھون لینا ہے جب تک کہ ایڈرک لیسون کا پیسٹ اچھی طرح سے بھون نہیں جاتا اس کی روئی سمیل ختم نہیں ہو جاتی اور اسی پائنٹ پہ ہم اس میں ون ٹیبل اسپون نمک ایٹ کر دیں گے تو یہ سیندھا نمک یہ تھوڑا زیادہ جاتا ہے تو آپ سی سالٹ ایٹ کر رہے ہیں تو سمجھ کے ایٹ کیجئے گا اپنے ذائقے کے حساب سے اب ہم نے اسے ہلکا سا دیکھی بھون لیا ہے درک لیسون اچھے سے بھون گیا ہے ہوئیل اچھے سے سیپٹ دیکھنے لگا ہے اب اس میں ہم ایک کپ پانی ایٹ کر دیں گے پانی آپ اسے حساب سے ایٹ کیجئے گا جتنا دیر آپ کی گوشت گلنے میں لگے اگر جلدی سے گل جانے والا ہے تو آپ آدھا کپ پانی بھی ایٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک کپ ایٹ کیا اگر اور دیر سے گلنے والا ہے تو آپ دیر کپ بھی پانی ایٹ کر سکتے ہیں تو اب ہم نے کوکر کو کور کر دینا ہے اور ایک سیٹی ہائی فلم پہ آنے کے بعد ہیٹ کو لو ٹو میڈیم کرنا ہے اور قریب بارہ سے پندرہ میڈ پکا لینا ہے تو یہاں پہ پانی ایٹ کرنا کتنا ہے اور سیٹی کتنے دیر لگانی یہ گوشت کی کوالٹی پہ ڈیبن کرتا ہے جیسا گوشت ہو اور اسے ساپس اسے ٹائم دیجئے گا اور پانی ایٹ کیجئے گا تو جب تک اس میں سیٹی آ رہی ہے تب تک ہم آپ کے ساتھ اسکین کیئر کے مطالقے ضروری جانکاری شیئر کرنا چاہیں گے میں آپ سب کو رانیا یود گولڈ اسکین کیئر رینج کے بارے میں بتانا چاہوں گی جو ہنڈڈ پرسنٹ حلال ہے اور یہ دنیا کے سب سے بڑے ملیشیا کے حلال لیب میں بنا ہے تو یہ پوری طرح سے ہنڈڈ پرسنٹ ٹریسٹیبل برینڈ ہے تو اسکین کیئر کے لیے اس کی ساری رینج ہی بہت ہی کمال کی ہے اور اس پروڈٹ کی کئی رینج کی ڈیٹیل جانکاری میں نے کچھ ویڈیو میں دی ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ویڈیو لنک آپ کو ڈسکریپشن ووکس میں مل جائے گا اور آج اس کے دو اور بہت خاص پروڈٹ کی جانکاری دینا چاہوں گی تو یہاں پہ یہ پہلا پروڈٹ فارم کلینزر ہے تو آپ کی اسکین ہیلڈی اور ہمیشہ ینگ ریس کیلئے ایک بہت اچھے کلینزر کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ آئیلی ٹو کمبینیشن اسکین کے لیے ہوتا ہے ریچ کریمی ویڈ مایکرو فارم فارمولا ہے گہرائی سے کلین کرتا ہے اور اسکین کے پورز کے اندر تک جا کے پیوریفائی کرتا ہے گندگی کو اور ایک سیر سیبم کو جا کے لیفٹنگ کرتا ہے اسکین کو کلین فریش اور سپل کمپلیکشن دیتا ہے تو ویڈی گوڈ کولٹی ویڈی گوڈ ورک تو آپ اسے ضرور آزمائیے ایک بار اور دوسرا پروڈٹ سی سی کریم ہے یعنی کی کلر کریکٹنگ اینڈ سن پروٹیکشن کریم لائٹ ویڈ اور نون آئیلی کلر کریکٹنگ ٹینڈٹ موشہ رگر دیتا ہے اور انٹی ایجنگ بینیفیٹس فرمولیٹ کرتا ہے سن کیل پروٹیکشن دیتا ہے جیسے ہارش یو وی اے یو وی بی اور انفلیکٹ رینج سے اور گلوئنگ یوتفل لفٹیڈ اسکین دیتا ہے آٹھ گھنٹہ لانگ لاسٹنگ ہے ریڈیوس کرتا ہے رنکل کو گہرائی سے اور امپروڈ کرتا ہے پوری طرح سے اسکین ٹون کو تو اس بہت ہی بہترین ہنڈڈ پرسن حلال پروڈٹ کی ساری رینج آپ کو ایمازون فلپ کارٹ مندرہ پہ بڑھیاں ڈیل اور افر میں مل جائے گی تو دیئے گئے لنک پر جائیں اور خریدیں اس سٹیفائٹ اسکین کیر رینج تو آئیے اب اپنی ریسپی کو کنٹینیو کر لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ٹائم ہو گیا ہے تو ہم نے ککر کو کھول لیا ہے ویسل اٹھا کے اور سب سے پہلے ہم نے چیک کرنا ہے گوشت گل گیا ہے کی نہیں تو گوشت جتنا کلنا چاہیے گل چکا ہے تو اب ہم نے اسے اچھی طرح سے بھون لینا ہے اور اس کے ساتھ ہی اب اس میں ہم اٹھ کر دیں قریب پاس سے چھ ٹیبل اسپون دھنیا پاڈر تو اس ریسپی میں دھنیا پاڈر کی کونٹیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اسی سے گریوی گاڑی کی جاتی ہے اور دو سے تین ٹی اسپون ہم نے اس میں دہی اٹھ کر دینا بہت کام ایمارٹ میں تھوڑی چی دہی جائے گی اور اب اسے ہم نے بھون لینا ہے اچھے سے تو اچھے سے آل سپیٹ ہو جانے تک جب ہم نے اس کی اچھی سے بھونائی کر لی ہے تب اس میں ہم نے جو فرائی پیاز کر کے رکھا تھا اسے ہم نے سکا ہی کرش کر لیا ہے یہ اٹھ کر دیں گے اور بس دس سیکنڈ کی ہم نے ہلکی سی بھونائی اور کر لینی ہے اور اب اس کے بعد اس میں ہم گریوی لگائیں گے تو یہاں پہ ابھی تھوڑی پتلی سائٹ کی ہی ہم نے اس گریوی لگانا ہے کیونکہ ابھی اسے لو ہٹ پہ ہم نے اور کچھ دیر پکانا ہے ویسے یہ والا کورما تھوڑا پتلا ہی ہوتا ہے بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو اس طرح سے اتنی پتلی گریوی ہم نے لگا لینی ہے اور اب اس میں ہم نے بہت ہی تھوڑے امانٹ یعنی ہاف ٹی اسپون ایٹ کرنا ہے کیوڑا وارٹر اس میں کیوڑا وارٹر ایٹ کیا جاتا ہے لیکن بہت ہی ہلکے امانٹ میں اس کی جو اپنا فیور ہوتا ہے دھنیا پاورڈر اور رتن جوت کا وہ زیادہ مین ہوتا ہے تو دس منٹ ہم نے اسے ڈھک کے لو ہیٹ پہ پکا لیا ہے اب سالان بلکل ریڈی ہے کھانے کیلئے سرو کرنا ہے تو یہاں اوپر سے ہم نے تھوڑی سی حص میں ہر دھنیا ایٹ کرنا ہے اور بس تیارے دیکھ سکتے ہیں کتنا ٹیمٹی کو ٹیسٹی نے جارا رہا ہے بہت ٹیسٹی یہ ہوتا ہے اور تندوری روٹی کے ساتھ سرو کے آتا ہے تو آپ بھی اسے ضرور بنائیں اور اپنی پسند کی روٹی نان یا تندوری روٹی کے ساتھ گرما گرم انجوائے کریں تو ضرور بنائیے گا اور اپنا فیڈبیک بھی ضرور شیئر کیجئے گا ہمارے ساتھ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں چینل پر پہلی بار آئے تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ